حدیثِ قصہ اور حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ نصارہ سے مباحلے کے لیے روانہ ہونے سے پہلے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہلِ بیعت کو جمع کیا جو تفصیل کے ساتھ حدیثِ قصہ میں موجود ہیں لیکن کچھ لوگ حدیثِ قصہ کی سند اور اس کے معتبر ہونے پر شکوک و شباحت کا اظہار کرتے ہیں لہٰذا مناسب یہ ہے کہ حدیثِ قصہ کی سند کو یہاں نقل کیا جائے تاکہ مومنین کے ذہنوں سے ہر قسم کے شکوک و شباحت دور ہو جائیں سند کے اعتبار سے حدیثِ قصہ نہائیت درجہ معتبر ہے جس کی سند کو بہرین کے جلیل القدر عالم شیخ عبداللہ بہرانی نے اپنی کتاب عوالن میں نقل کیا ہے اور اسے شیخ جلیل سید حاشم بہرانی کی کلم سے لکھا ہوا دیکھا ہے سید حاشم بہرانی سے لے کر چابر ابن عبداللہ انصاری تک درمیان کے تمام راڈیوں کے اسمہ یہ ہیں سید ماجد بہرانی حسن ابن زین الدین احمد ابن محمد اردبیلی یعنی مقدس اردبیلی علی ابن عبداللہ علی کراکی علی ابن حلال جزائری احمد ابن فہد ہلی علی ابن خازن حائری زیادین علی ابن محمد فرزند شہید اول محمد ابن مکھی شہید اول فقر المحققین ابو طالب محمد ابن حسن ہلی علامہ ہلی حسن ابن یوسف ابن متحر ہلی محققہ ہلی ابو القاسم جعفر ابن حسن ابن یہیہ ابن سعید ہلی جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن حبتاللہ ابن نمہ ہلی محمد ابن عدریس ہلی ابو جعفر محمد ابن علی ابن حمزہ توسی محمد ابن علی ابن شہر آشو علامہ تبریسی ابو علی فضل ابن حسن حسن ابن محمد ابن حسن توسی شیخ تائفہ ابو جعفر محمد ابن حسن توسی شیخ مفید محمد ابن محمد ابن نمان محمد ابن قولویق قمی محمد ابن یعقوب ابن عساق قلینی علی ابن ابراہیم ابراہیم ابن حاشم احمد ابن نصر البزنتی قاسم ابن یہیہ کوفی ابو بصیر عبان ابن تغلب جابر ابن یزید جوفی جابر ابن عبداللہ انساری بعض حضرات نے اس سنت سے ناواقفیت کی بنا پر روایت کے آغاز میں لفظ رویہ عن فاطمت الزہراء دیکھ کر یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے اس کا راوی معلوم نہیں ہے اور کسی مجھول سیغے سے شروع ہونے والی روایت کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے رویہ بطور اختصار یا بطور احترام استعمال ہوا ہے ورنہ روایت کی ایک مسلسل سند موجود ہے اور اس میں ایک سے ایک جلیل القدر مستند اور معتبر عالم کا نام آتا ہے جس کے بعد کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے اس حدیث کا ایک نسخہ علامہ شیخ محمد تقی ابن محمد باقر یزدی بافقی نے اپنے رسالے میں درج کیا ہے جس کو انہوں نے عوالم سے برائے راست نقل کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ یہ حدیث کتاب عوالم میں موجود ہے جس کی ستہ سے زیادہ جلدیں ہیں اور یزد میں حجت الاسلام آقائی مرزا سلمان کی کتب خانے میں محفوظ ہیں گیاروی جلد صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے حالات میں ہے اور اسی میں یہ حدیث شریف پائے جاتی ہے علامہ شیخ محمد صدو کے یزدی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارک عوالم کے حاشیہ پر درج کی گئی ہے لیکن اصل کتاب میں بارحال موجود ہے دوسرا نسخہ علامہ جلیل شیخ فخر الدین محمد طریحی صاحب مجموع البحرین کا ہے جو عام طور سے ہمارے ملکوں میں رائج ہے اور دونوں میں اس جہد سے نمائیہ فرق ہے کہ اس نسخے میں سلام کے ساتھ جواب درج نہیں ہے جبکہ عوالم کے نسخے میں سلام اور جواب سلام دونوں موجود ہیں اس کے علاوہ عوالم کے نسخے میں کچھ اور بھی اضافات ہیں جن کا ذکر منتخب طریحی کے نسخے میں نہیں ہے